اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سر بھائیوپ کے سب خیریت سے ہوں گے اپنی گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سی اور کڑک سی ادرک والی چائے لے کر رہی ہوں جو بہت ہی زبدست بننے والی ہے اس کے علاوہ آج کل چائے جو ہے بہت زیادہ پی جا رہی ہے اور موسم بھی ایسا آ چکا ہے کہ چائے پینے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے تو لازمی آپ نے یہ ٹرائے کرنی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سو سپن لیں گے اور اس کو چولے پر چڑھا دیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے ایک کپ اور اب ہم نے چولا جلا دینا ہے اس کے بعد ایک سیل بٹا لیں گے اور اس میں ایک درک کا ٹکڑا جو کہ ہم نے دھولیا اچھے سے چھیلیا ڈال دیں گے ساتھ میں ہم نے دو عدد ہری علائچی اور ایک عدد ہم لانگ لیں گے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو کرش کر لیں گے اور اتنا کرش کرنا ہے کہ یہ دردرہ سا ہو جائے زیادہ ہم نے اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہے تو زبادہ سی چائے ہے آپ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اور جو چائے کے شکین ہیں ان کو بھی یہ ریسپی ضرور پساند آئے گی اب ہم نے اس کو کسی بھی چیز میں ڈال دینا ہے اب ہم ابلتے ہوئے پانی میں اس ادرک کو ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کو میکس کریں گے اور میڈیم فلم پہ رکھ کے ہم نے تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ادرک کا فلیور اس میں میکس ہو جائے اور ایک منٹ کے بعد ہم نے اس میں ایک مگ کے قریب دودھ ڈال دینا ہے دودھ اپنی پساند کے مطابق آپ ڈال سکتے ہو اور اب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ چینی ڈالیں گے میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کم زیادہ چینی کر سکتے ہیں دودھ میں جب اوبال آ جائے گا تو ہم اس میں دو چائے کا چمچ پتی شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق پتی شامل کر سکتے ہیں میڈیم فلم پہ رکھ کے اب ہم اس کو پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ اس میں کلر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے اس طرح سے اور اس کو ساست میں پھینٹتے جائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے اس کو اسی طرح سے پکاتے جانا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبدیسہ کلر آ چکا ہے چائے کا ہم اس کو کسی بھی کپ میں چھان لیں گے اگر آپ چائے کو اسی طریقے کے ساتھ پکائیں گے بنائیں گے تو بہت ہی زبدیسی بنیں گی اور بزار سے بھی زیادہ مزیدار بنیں گی لازمی ٹرائے کیجئے گا تو ہماری مزیدار سی ادرک ورک کڑک چاہ جو ہے اتیار ہو چکی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہیں چینل کا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ہش رہیں دوسروں کو بھی ہش رکھیں اللہ حافظ